ہمارے ساتھ جی ڈیو پارلیمنٹری بورڈ کے ادھیکش اپیندر کشوہ جی ہیں اپیندر کشوہ نے حالی میں ہوئی جی ڈیو کی راستری کارکارنی کے بعد کہا تھا کہ نتیش کمار پی ایم مٹیریل ہے سیدھے اپیندر کشوہ جی کا رکھ کر لیتے ہیں اپیندر کشوہ جی اے بے پی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی بیہار کے مکہ منتری ہیں نتیش کمار لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم مٹیریل ہے ابھی تو لوگ سوا چناؤں میں کافی وقت ہے کیا آپ زمین تیار کر رہے ہیں کہ اگلے چناؤں آتے آتے نتیش کمار پی ایم کے طور پر ایک امیدوار کے طور پر اُبھر سکیں نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے کہا ہے کہ نرین موردی جی آج دیس کے پردھان منتری ہیں اور ہم لوگ بھی ایلائنس میں ہیں سب لوگوں نے مل کر ان کو پردھان منتری بنایا ہے یا بات سچ ہے لیکن نرین موردی جی کے اتریک دیس میں اور بھی لوگ ہیں جن کے اندر پی ایم بننے کی تمام طرح کی صلاحیت ہے اور اس میں پرمکھ ہے نتیش کمار جی ان کے اندر بھی پرائیم نیسٹر بننے کی تمام یوگتہ ہے انواب بھی ہے انہوں نے پرساسنک چھمتہ کا پریچے دیا ہے بیہار میں کام کرتے ہوئے لگاتاک پندرہ سولہ برسول سے بیہار میں سرکار چلا رہے ہیں اور دیس بھر میں آج نتیش کمار جی کا نام ہے تو اس کے آدھار پر پی ایم بننے کی ہر یوگتہ ان کے اندر ہے ہم اس کا عرض یہاں نہیں ہے کہ کوئی ہم نرند موتی جی کے سامنے ان کو ہم کھرا کر رہے ہیں یا کوئی ہماری منصہ اس طرح کی ہے بلکل نہیں ہے ہم نے کہا ہے کہ ہیں پی ایم میٹریل بلکل نہیں پی ایم میٹریل ہے کوئی بھی بیلکہ نہیں کرے گا اگر پی ایم میٹریل بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی وہ پی ایم بنے دیش کے تو کیا اس کے لیے کوئی رنیتی تیار کی جا رہی ہے یا رنیتی تیار ہے نہیں دیکھیں ابھی کوئی رنیتی نہ ہے ہماری اور نہ کوئی رنیتی تیار ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو ہم لوگ ایلائنس میں ہیں اور نرند موتی جی دیش کے پردھان منتری ہیں جی ایک ماتپون سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے ساتھ آپ ایلائنس میں ہیں آپ جیسا خود بول رہے ہیں مکھے منتری بنایا گیا نتیش کمار کو دیش کے پردھان منتری نرند موتی ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس گھٹ بندھن میں جب ایک پردھان منتری پہلے ستے ہے اور اس پردھان منتری کو آپ کی پارٹی کی بھی شکارتی ہے آپ دوسرے ویکتی کا نام اپنی پارٹی کے پرمکھ نیتا کا نام پردھان منتری کی طور پر لیں تو آپ کا جو ایلائنس پارٹنر ہے بی جے پی وہ ناراج نہیں ہوگی دیکھیں اس میں ناراجگی جیسی تو کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پی ایم میٹریل ہونے کا مطلب تھوڑے ہے کہ پی ایم کے امیدوار کے روپ میں ہماری پارٹی کوئی پروجیکٹ کرنے کی رنیتی بنا رہی ہے ایسا نہیں ہے میٹریل ہیں ہم نے یہی کہا اور اس بات کو لے کر کسی کو ناراجگی ہو کہاں سوال اٹھتا ہے جی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ناراجگی نہیں ہوگی آپ کا بیان جو ہے وہ کسی بھی کنٹیکسٹ میں ایسے نہ لیا جائے کہ وہ آپ پردھان منتی نرندر موڈی کے سامنے نیتیش کمار کو چنواتی کے روپ میں پیش کر رہے ہیں یہی سب میرا بھی تھا کہ کوئی ان کے سامنے چنواتی کے روپ میں ہم نہیں لا رہے ہیں نیتیش کمار جی کا نام لیکن دیش کے اسطر پہ نیتیش کمار جی کا نام ہے اور نیتیش کمار جی ہر طرح سے پردھان منتری بننے کی یوگتہ رکھتے ہیں یہی بات ہم نے کہی ہے جی لیکن اپین کشواجی مجھے یاد ہے جب آپ کی راجصبہ کی صدیستہ سے آپ نے استیفہ دیا تھا پارٹی نے یعنی کی جی ڈیو نے آپ کو اس سمیں یوگے قرار کرنے کے لیے باقاعدہ راجصبہ کی صبح پتی کے سامنے چٹھی بھی لکھی تھی اس کے بعد سے آپ کی جو بیان تھے وہ لگاتار ایسے تھے کہ جی ڈیو نے بیہار میں سکشہ بیوستہ روزگار اس کو برواد کر دیا بیہار کو نیتیش کمار نے برواد کر دیا اچانک سے آپ کو نیتیش کمار پی ایم مٹیریل نظر آنے لگے ہیں نیتیش کمار جی نے جو کام کیا ہے اب اس کا جدی بھی سلیسن ملیانکن کیجئے تو جب سے نیتیش کمار جی بیہار کے مکھونتری ہیں اس کے پہلے جو کام ہو رہا تھا بیہار میں جہاں تک ہوا تھا اس سے کمپیئر کیجئے تو بیہار ابھی بہت آگے بڑھا ہے ہر ماملہ میں آپ کسی ماملہ کو لے لیجئے تو اس درستی سے کام بہت ہوا ہے ہاں ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے سکھا کا ماملہ ہے سواست کا ماملہ ہے روزگار کا ماملہ ہے اس میں آگے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہم آج بھی کریں اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور آدھرنیہ نیتیش کمار جی کر رہے ہیں ہاں کئی طرح کی کٹنائیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے بیہار جس سستیتی میں کھرا تھا اس میں تمام طرح کے جھنجاواتوں کو جیل کر یہاں تک بیہار کو لے آنا یہ قابل تاریف ہے تو اس لئے آج بھی ہم اس بات کو دورا رہے ہیں جو بات ہم نے پہلے کہی تھی جس کی آپ چرچہ کر رہے ہیں کہ ابھی بہت کچھ آگے کرنے کی ضرورت ہے بیہار کے جی اوپین کچھوہ جی اب مددوں پہ آ جاتے ہیں جاتی ہے جنگرنا اور جنسنکھانی انتران ان دو مددوں پر آپ کی پارٹی کی رائے بلکل الگ ہے بی جے پی کی رائے سے کیا یہ جو رائے جدہ ہونا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ گٹ بندھن کو یہ درار کی کگار تک لے آئے گا ٹوٹ کی کگار تک لے آئے گا دیکھیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے بلکل نہیں جب گٹ بندھن ہمارا کوئی آج کا گٹ بندھن تو ہی نہیں سمتہ پڑٹی کے دور میں یاد کیجئے جورج فرنانڈی صاحب ہمارے نیتہ ہوتے تھے دیش کے اور تب بھی اٹل بیہاری باج پیش صاحب تھے بھارتی جنتہ پڑٹی کے نیتہ گٹ بندھن ہوتا تھا کئی مدوں پر رائے پارٹیوں کی تب بھی تھے اور گٹ بندھن میں ہم ہیں کوئی ایک پارٹی تو ہم ہے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی الگ پارٹی ہے جنتہ دیل ایٹیڈ الگ پارٹی ہے اور الگ الگ پارٹیوں کا مط بیبین بیسائوں پر ہو سکتا ہے اور آج ہمارا مط ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مط کچھ بیسائوں پر الگ ہے ہمارا مط بلکل الگ ہے اور یہاں رہے گا سبحاندیک چیز ہے اور اس مط بھید کے چلتے کوئی گٹ بندھن کی صحت پر کوئی اثر پڑے ایسا بلکل نہیں ہے کوئی آج کی بات تو ہے نہیں الگ الگ پارٹی ہوگی تو مط بھید رہے گے جی اوپین کشواجی آپ پارٹی کے سروچ جو باڈی ہے جو نسین میکنگ باڈی ہے اس کے ادھیاکش ہیں پارلیمنٹری بورڈ کے نتیش کمار جی امپرکاس چوٹالا سے بھی ملے ہیں کیا یہ جو رنڈیتی ہے کہ تمام ان نیتاؤں کو سے ملنا جو راستری مہتو کے مددوں پر ایک دوسرے کے سمپرک میں رہتے ہو کیا نئے گٹ بندھن کو کھڑا کرنے کی کوشش ہے اور کیا نتیش کمار اور لالو پرساد یادب ایک بار پھر سے قریب بھی آ رہے ہیں دیکھیں اس طرح کا کوئی بھی پریاس ہوتا ہے اس کو سیدھے گٹ بندھن بنانے کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے ہاں کئی مددوں پر جرورت ہوتی ہے کہ الگ الگ گٹ بندھن میں بھی آپ ہیں یا الگ الگ پارٹیوں میں ہیں لیکن کوئی وصائے ایسا آتا ہے جس پر دیش میں ایک محول بنانے کی جورت پڑتی ہے اور اس کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوتے رہتی ہے اگزامپل کے لیے ابھی جاتیہ جنگنہ کا ہی ماملہ ہے اس کو لے لے دیئے اس میں ٹھیک ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ جاتیہ جنگنہ نہیں ہم کرائیں لیکن جاتیہ جنگنہ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی پہلے کئی بار کہا ہے ہم جب منتری تھے بھارت سرکار میں اس بقت راجناہ سنگ جی منتری کے روپ میں پارلیمنٹ میں ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے آسواسن دیا ہے دیش کو کہ 2019 میں جب سنسس ہوگا اس بقت جاتیہ جنگنہ جاتیہ گنہ بھی ہم کرائیں گے تو اب آج کی تاریخ میں اگر ٹیفر کر رہی بھارتی جنتہ پارٹی تو اس بھار میں ایک محول بنانے کی جدورت ہے اس کے لیے محول بنانے کی کوسس اگر کر رہی ہے اور اس کوسس کے پریاس کے روپ میں دیکھنا چاہیے نتیش کمار جی کیس ملن کو جی اوپین کشوا جی ابھی حالی میں آپ کی سرکار میں منتری ہیں آپ کی گٹوندن کی سرکار میں بی جے پی کوٹے سے سمراد چودھری ان کا بیان سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ 43 سٹوں کے بابجود نتیش کمار کو منتری بنایا گیا وہ بی جے پی کے رحموں کرم پر مکھی منتری معاف کیجے گا مکھی منتری بنایا گیا بی جے پی کے رحموں کرم پر مکھی منتری لیکن اس کے بابجود بی جے پی کے منتری کے طور پر زیادہ بڑی پارٹی ہونے کے بابجود کام کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے اب دیکھیں یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دیس میں جو سرکار کے اندر کی سرکار ہے اس میں جنتہ دلی انائٹڈ کا کوئی لیڈر اگر یہ کہے کہ دیس کی سرکار چلانے میں ہم کو کٹھنائی ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی نترد کر رہی ہے کٹھنائی ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بول سکتی ہے دلی کے ماملے میں ٹھیک اسی طرح سے بیہار کے ماملے میں جنتہ دلی انائٹڈ یہاں لیڈ کر رہا ہے نتیش کمار جی لیڈ کر رہے ہیں یہاں کی سرکار کو تو کٹھنائی ہے یا نہیں ہے ان کا بھی سہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری پارٹی کا کوئی بھیکتی بولے کی کٹھنائی ہو رہی ہے تو اس کا کیا عرد ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کی وہاں منتری جو ہے وہ آسہج محسوس کر رہے ہیں وہ سرکار کے نردنیوں کے ساتھ سہج نہیں ہیں اس کے لئے تو ان کے اپنے نتریت سے ان کو بات کرنا چاہیے کہاں آسہج ہیں سہج نہیں ہیں کیا ہے ان کو اپنے لیڈر سے بات کرنی چاہیے دیکھیں آپ یہ اس کو اس طرح سے نہیں مانتے کہ مکھے منتری کا جو سامنجس ہے وہ منتری منڈل کے باقی سدسیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں بلکل ایسا نہیں ہے اب جو ہم کوئی منتری پرشت کے سدس نہیں ہیں لیکن سامانے طور پر جو ہم دیکھتے ہیں اس کے آدھار پر بلکل ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی آسہج ہے ہاں سبھابی گروپ سے تھوڑی کوئی بات کبھی کبھی پریوار میں بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ملویٹ کر اس کا نپٹا رہا ہوتا ہے یعنی کی سارجنی گروپ سے اس کی چرچہ ہوتی ہے تو اس نے سارجنی گروپ سے چرچہ کا ویسائی ہی نہیں ہے تو آپ پرلیمنٹری بورڈ کے پرموک کے نام پرموک کے ناتے کیا جو پریوار میں کھٹ پٹ ہے یا پریوار میں جو بھی باتیں ہیں اس کو مل بیٹھ کے سلجھانے کے لیے پریاز کریں گے پہل کریں گے ہم نے کہا کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کھٹ پٹ سبت دینا مناسب نہیں ہے کوئی ایسا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو لے کر بہت گمویر ہوا جائے اب اگر کچھ لگتا ہے پھر ہم اسی کو دھوڑائیں گے کہ مہاردی جنتہ پٹی کے کسی منطری کو ایسا لگتا ہے تو اپنے لیڈر سے ان کو بات کرنے چاہیے اب جرچہ باہر میں سربجرنک روپ سے کی جائے اس کی ضرورت نہیں چلی اب میں اگلا سوال لے لیتا ہوں 2019 میں جب کیندر میں دوبارہ سرکار بن رہی تھی بی جے پی اور انڈیے کی اس وقت جی ڈی او اس لیے سرکار میں شامل نہیں ہوا کیونکہ ایک منطری پت دیا جا رہا تھا دو سال بعد آپ تقریباً دھائی سال بعد آپ پھر سے ایک منطری پت حاصل کرتے ہوئے شامل ہو گئے کیا آپ نے اپنے جو اسٹینڈ تھا اس کو ڈائلوٹ کیا آپ نے اپنی جو سوچ اور سمجھ تھی اس کو ڈائلوٹ کیا اور اس کے بعد آپ سرکار میں شامل ہوئے دیکھیں سوچ کبھی ڈائلوٹ کرنے کی بات ہم نہیں کرتے ہیں اور ڈائلوٹ کرنے کی بات کوئی بھی نہیں ہے ہاں لیکن اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے کئی بار اس کے اکورڈنگ قرآن نیرنے پر پونر بیچار ہوتا ہے پونر بیچار کے بعد آدمی نیرنے میں تھوڑا بدلاؤ لاتا ہے اور تبھی گٹ بندن چلتا ہے تبھی پڑی بار چلتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کی بات ہوئی ہے اور کوئی الگ سے دیکھنے کی جوڑت نہیں یہ اس لئے بھی مہت پون ہو جاتا ہے کیونکہ جب بیہار میں سرکار بنی تو بیہار میں سرکار بنی تو بی جے پی کو زیادہ منطری پد دیے گئے بی جے پی کے خوٹے کے زیادہ منطری بنے کیونکہ ان کی سیٹ نمبر آف ایمیل ایس تھے زیادہ تھے لیکن اسی طرح کیندر میں جب بٹوارہ ہونا چاہیے تھا جو آپ کی پہلے مانگتی 2019 میں زیادہ سانسد ہمارے زیادہ منطری پد آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے